سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہے پرسا تمہارے پیاروں کا سلام ان پہ جن شرم خوائے جاتی ہے کھلے سروں پہ عصیری کی خاک باقی ہے سلام بیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جن کو سوپ گئے مرتے وقت گئے سرور عصیری ہو کے جش شامیوں نے نرغے میں حسینیت ہے سخانہ علی کی لہجے میں مسافرت میں جسے بے بسی یہ دکھ لائی نسار کر دیئے بچے نہ بچ سکابائی سقینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے بجے جو پیاس تو عشقوں کے جام حاضر ہے نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بری اجڑی تمہاری منگ بھی اجڑی ہے کوک بھی اجڑی نہیں اندیلے میں کچھ سوزتا کہاں ڈونڈے تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈونڈے ابھی کلیج میں ایک آگسی لگی ہوگی ابھی تو گود کی کرمی کنکم ہوئی ہوگی زمینِ غیم یتیمی کی سختیاں بی بی وہ سینہ جس پہ کے سوتی تھی اب کہاں بی بی جنابِ مادرِ بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام سلام محسینِ اسلام خستن لاشو سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو نہیں لینوں میں انسا کوئی خدا حافی درندِ اور یہ بیوار سی خدا حافی سلام تم پہ رسول و بطول کے پیاروں سلام مہوے شہادرت کے گرد سیاروں بچے جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غمفر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے عزادار نے سید شہدہ رونے میں کوئی کمی نہ کریے گا اس کے علاوہ ہم اتنی قید و بند میں عزاداری جس طرح کر رہے ہیں جہاں جہاں بھی لوگ عزاداری نہیں کر پا رہے ہیں ان روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کیجئے گا پروردگار سے کہ تمام اہل دنیا جو ہیں وہ عزاداری سید شہدہ بہترین طریقے سے کر سکیں بس یہی گزارش ہے اس کے ساتھ نوحہ میں پیش کر رہا ہوں اے شیرے خدا ہے دارے یہ آخری شب ہے یہ آخری شب ہے کل صبح کو اٹ جائے گی زہرہ کی کمائیں یہ آخری شب ہے یہ آخری شب ہے بچوں سے کہو خیمے میں وہاں چین سے سوئے بچوں سے کہو خیمے میں وہاں چین سے سوئے در در کے نہ روئے زندہ ہے ابھی زینب کل سم کا بھائی یہ آخری شب ہے خدا قبول کرے یہ آخری شب ہے مل جائے گا اسغر کو سکورن کی ہوا سے مل جائے گا اسغر کو سکورن کی ہوا سے ایک تیر قضا سے ہو جائے گی بے شیر کی کل دود بڑھائیں یہ آخری شب ہے یہ آخری شب ہے ماشم مالیے بیٹھی ہے قاسم کے سرانے مامتہ کے بہانیں ہو جائے گا کل خون یہ کنگ نہ یہ کلائیں یہ آخری شب ہے یہ آخری شب ہے لیلہ سے کہوں دیکھ لیں وہاں چہرہ اکبر ہاں ہاں لیلہ سے کہوں دیکھ لیں وہاں چہرہ اکبر بس آج کی شب بھر ہو جائے گی ہم شکل پیمبر سے جدائے یہ آخری شب ہے یہ آخری شب ہے زینہ سے کہا بچوں میں ہم ایسا لڑیں گے زینہ سے کہا بچوں میں ہم ایسا لڑیں گے پیچھے نہ ہٹیں گے یاد آئے گی پھر ہم جاؤں جعفر کی لڑائیں یہ آخری شب ہے یہ آخری شب ہے ساقہ ساقہ حرم گھاٹ پہ سو جائے گا جا کر شانوں کو کٹا کر آباس کو مل جائے گی دریا کی ترائی یہ آخری شب ہے یہ آخری شب ہے آپ تصور میں چار سال کی بچی کو رکھو جیسے پرسہ دینا ہے دے لینا میں مصرہ پیش کیے دے رہا ہوں بابا مجھے ایک بار کلہ جہ سے لگا لو ہاں بابا مجھے ایک بار کلہ جہ سے لگا لو اور سینے پہ سلا لو شابیر سے کہتی ہے یہ شابیر کی جائی یہ آخری شب ہے ہو جائے گا زنجیر ستم میں وہ گرفتار ہو جائے گا زنجیر ستم میں وہ گرفتار ہے غش میں جو بیمار اور کل شولوں میں جل جائے گی عابد کی چٹائی یہ آخری شب ہے یہ آخری شب ہے کل خون میں نہا جائے گا شابیر کا لشک کل خون میں نہا جائے گا شابیر کا لشک اے آمیر و نیئے اب حشر تلک روئے گی پیاسوں کو خدا یہ آخری شب ہے موسیقی 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 اسگر سے ملاقات تو پھر ہوں نہ سکے گی اسگر سے ملاقات تو پھر ہوں نہ سکے گی اے رات نہ ڈھلنا گھبرائے ہوئے لالے سہمی ہوئے مائے جیبے کے میں دعا لی اکبر کو دعائے لینا ہے ابھی آنا محمد کی بلائے اے رات نہ ڈھلنا اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہے جہاں تاک مٹ جائیں گے کل آلے پیمبر کے نشاتات باقی یہ منظر علی اکبر کی ازاں تاک اے رات نہ ڈھلنا ہر چاند سے باچوں کی ابھی پیاس ہے باقی کچھ آنک میں ہس راتے ہیں تو کچھ آس ہے باقی لیکن میرا بھائی میرا عباس ہے باقی اے رات نہ ڈھلنا کل کون سنے گا یہ میری آہو بکا بھی ہوگا آتا ہے کھنجل میرے بائی کا گلا بھی خیمہ تو جلا سر پہ نہ ہوگی یہ ریدہ بھی خیمہ تو جلا سر پہ نہ ہوگی یہ ریدہ بھی ہے اے رات گھڑی بل کو تو رہنے دے سکوں میں گر جائیں گے ناصر میرے آدھا آدھا کی سپوں میں یہ چاند سے چہرے تو نہ جائیں گے خوں میں یہ چاند سے چہرے تو نہ جائیں گے خوں میں اے رات نہ ڈھلنا کربلا میں کسی ماں کی تھی یہ صدا کربلا میں کسی ماں کی تھی یہ صدا ہائے تنہ نہ غب رائے بچا میرا ہائے تنہ نہ غب رائے بچا میرا دھوند دھوند لائیے یا شہ کربلا دھوند کر لائیے یا شہ کربلا خوائے تنہا نہ غب رائے بچا میرا بچا کچھ تو بتلائیے شاہ جین و بشا خوائے سو پائے کسے میرا لاختے جی گئے وہ بھی ماں سے چھٹنے کا عادی نہ تھا وہ بھی ماں سے چھٹنے کا عادی نہ تھا ہائے تنہا نہ غب رائے بچا میرا ہشیر خواری میں ماں در سے یہ دوریاں اوف میرے لال قسمت کی مجبوریاں گودمہ کی چھٹی خوشک سہرا ملا گودمہ کی چھٹی خوشک سہرا ملا ہائے تنہا نہ غب رائے بچا میرا سنتی ہوں خون میں جب نہ آیا تھا وہ تیر کھاتے ہوئے مسکر آیا تھا وہ سن Shine زائل recip لغ ہم نشت نشت نر ملا ہم میرا بے شیر تھا اتنا بچہ بھی کیا قابل تھی تھا کھا کے تیرے ستم لہد میں سو گیا کھا کے تیرے ستم لہد میں سو گیا آئے تنہاں نہ گھب رائے بچہ میرا اے ندی منکیاں کھیتوں بہتی رہی مادارے بے زبا روکے کہتی رہی کر دیا تُو نے بیٹا سپر دے خدا کر دیا تُو نے بیٹا سپر دے خدا آئے تنہاں نہ گھب رائے بچہ میرا کربلا میں کسی ماں کی تھی یہ صدا موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی جعلنا من الباکین علی سید الشہدہ و سلام علی عباده اللذی نستفع اما آباد انا للہ و انا علیہ راجعون ازادارانِ غریبِ زہرہ ماتندارانِ مظلومِ کربلا چاندرات سے لے کر شبِ آشور تک آپ حضرات نے بہت گریہ کیا زہرہ کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسا دیا آج شبِ آشور کی مجلس میں پھر آپ بٹھے ہوئے ہیں اور ہم بس مولا سے یہی کہتے ہیں اے زمانے کے امام اے زمانے کے امام یہ ازادار آپ کو پرسا دینے کے لئے آئے ہیں اے مولا آپ کو جڑے ہوئے گھر کا پرسا اے مولا اکبر کی جوانی کا پرسا مولا علی اصغر کا پرسا اے آقا اپنی اپنی تہذیب کے اعتبار سے ہم غم مناتے ہیں اے مولا یہ یہاں ایک جنگل اس لئے بنایا گیا ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں اور اس بات کا احساس ہو سکے کہ جنگل میں حسین کا بھرا گھر اجڑ گیا تھا یہ جنگل اس لئے بنایا گیا ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ ایک جنگل میں اسی جنگل میں علی اکبر کو شہید کر دیا گیا یہی جنگل تھا عباس کے بازو قلم ہو گئے یہی جنگل تھا آنو محمد مارے گئے اور اسی جنگل میں ایک موقع ایسا آیا حسین نے پکار کے کہا قاسم کہا ہو تو اب قاسم کے لاش کے ٹکڑے اسی جنگل میں اٹھ اٹھ کے یہ گھرے تے لبے کیا مولایا اسی کی یاد میں یہ جنگل ہے اور اسی کی یاد منائی جا رہی ہے شبِ آشور اے مولا ہم سے تازیت کا حق تو عدا نہ ہو سکا مگر نوجوانوں اب شبِ آشور کا انتظار ایک برس تک کرنا میرے بزرگو اب شبِ آشور جا رہی ہے ایک برس سے پہلے نہیں آئے گی آئندہ برس تو جو زندہ رہے گا وہ ماتم کرے گا خدا جانے کس کی زندگی کتنی لکھی ہوئی ہے بس آج سم مل کے اپنے مولا سے کہو اے مولا جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے اے آقا پرسا قبول کیجئے یہی ایک جنگل تھا کربلا کے میدان میں حسین چند گھنٹوں میں بہتر لاشے اٹھائے ازاداروں بس میں آپ سے نصیاتی طور پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر کسی گھر میں ایک موت واقع ہو جاتی ہے تو کیا عالم ہوتا ہے مگر سلام ہے غریب زہرہ پار جس نے بھری دو پہر میں ایک آہتر جنازے اٹھائے کبھی اکبر کے سینے سے برشی کا پھل کھیچا کبھی ابباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے کبھی اونو محمد کے لاشوں کو اٹھایا میں دیکھ رہا ماتم کے انتظار میں بیٹھے ہونا مگر مجھے مجھے بھی انتظار ہے کہ بس میں بھی چند لمحات کے بعد ہی انشاءاللہ چند فقریں ایسے کہوں گا کہ آپ بہت گریہ کریں گے آپ بہت روئیں گے آپ بہت کھل کے ماتم کریں گے اس لیے کہ آج کی شب خصوصیت کے ساتھ حسین کی اجڑی ہوئی ماں ہمارے عزا خانوں میں مہمان ہوئی ہوگی آج شہزادی کو پرسا دینے آئے ہونا عزاداروں حسین نے صبح آشور سے جو جنازے اٹھانا شروع کیے تھے عصر آشور آگئی اب علی اصغر کی شہادت واقع ہوئی تیرے سے شعبہ اگر جملہ یاد ہو ابھی کچھ دیر پہلے شہادت مانے پڑھی ہے تین بھالو والا تیر اصغر کے گلے پر لگا ارے اس کان سے اس کان کی طرف جب تیر پار ہو گیا حسین دیکھتے رہ گئے تیر کھیچا بسم اللہ وبللہ وعلا ملت رسول اللہ انہا للہ اور اس کے بعد آقا حسین نے علی اصغر کو اٹھایا علی اصغر کو لے کے میدانِ کربلا سے خیمے کی طرف چلے مقتل سے خیمے کے عرخ کیا خیمے کے قریب پہنچے تو سات مرتبہ آگے بڑھے آپ صبح آشور عمل کرتے ہیں نا سات مرتبہ آگے بڑھے انہا للہ وانہا علیہ راجعون رزم بقضائی و تسلیم ان لے عمرے سات مرتبہ پیچھے ہٹے انہا للہ وانہا علیہ راجعون رزم بقضائی و تسلیم ان لے عمرے معلوم ہے حسین سات مرتبہ آگے بڑھے سات مرتبہ کیوں پیچھے ہٹے اس لیے کہ حسین یہ سوچ رہے ہیں میں خیمے میں جاؤں گا تو رباب کو کیا جواب دوں گا جزاک اللہ جزاک اللہ رہ سکینہ پوچھیں گی تو کیا کہوں گا بیویاں پوچھیں گی تو کیا کہوں گا ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹایا خیمے میں داخل ہوئے سب سے پہلے ایک بچی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے پوچھا بابا کہ کیا میرے بھئیہ کو پانی مل گیا بابا کیا اسغر کو پانی مل گیا اب حسین کہیں تو کیا کہیں زبان سے کچھ نہ کہہ سکے دامن عبا کو ہٹایا سکینہ نے دیکھا اسغر کا گلا ماتب جزاک اللہ اب ماتب میں کمی نگروں نوجوانوں اس لیے کہ اب تو قیامت کی روایت میں نے بڑھی ہے علی اسغر کو دیکھا علی اسغر کو دیکھنے کے بعد خیمے میں اندر گئی اممہ میرا بھئیہ ایسا پانی بھی گیایا ہے اب گئی کبھی پیاس نہ لگے گی رباب آگے بڑھی علی اسغر کو دیکھا اور ایک جملہ کا آمسلو کا یونہار اے میرے لال کیا تجھے سے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں یہ جملہ پہنچا نہیں ورنہ گریے میں کمی نہ ہوتی زبا کرنا اور ہے نہر کرنا اور ہے ماتم کرو گے ازادارو سنو گے جملہ رونے کے لیے تیار بیٹھے ہونا آمادہ بیٹھے ہوئے ہونا رونے کے لیے تو اب جملہ میں آپ کی خدمت میں حدیہ کر رہا ہوں جناب ام میرے باپ فرماتی ہیں آپ مسلو کا یونہار کیا تجھے جیسے بچے نہر کیے جاتے ہیں زبا کرنا اور ہوتا ہے نہر کرنا اور ہوتا ہے جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں انہیں زبا کیا جاتا ہے مگر اونٹ کو زبا نہیں کیا جاتا اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے کچھ سمجھ میں آیا علی اصغر کے تیر ایسے لگایا گیا تھا جیسے اونٹ کو نہر کیا گیا ہو جزاک اللہ جزاک اللہ آج رکھو ملاللہ اور جناب ام میرے باپ کے دل پر اتنا صدمہ علی اصغر اور حسین کی شہادت کا تھا کہ کبھی زندگی بھر ام میرے باپ سائے میں نہیں بشتی تھی گرمی کے موسم میں سہن خانہ میں دھوم میں بیٹھی رہتی تھی جب کبھی مولا سجاد فرماتے تھے کب تک بیٹھی رہیے گا کہ میرا وارث اور میرا لال میدانِ کربلا میں زلطی ہوئی رہیت پڑھائیں اللہ اکبا جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی کبھی تھنڈا پانی آپ نے نہیں دیا اصغر کی ماں کو سلام نہیں کرو گے کبھی تھنڈا پانی نہیں پیتی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی آؤ میں سب کی طرح سے ہاں جوڑ کے پوچھتا ہوں اے بی بی ام میرا باپ اے شہزادی یہ تو بتائیے بچے تو سب کے ختل ہوئے مانگے تو سب کی اجڑ گئیں کربلا میں وارث تو سب کے قربان ہوئے کربلا میں آپ پہ ایسا کون سا الگ سے ظلم ہوا ہے کہ آپ نہ سائے میں دکھتی ہیں نہ تھنڈا پانی پیتی ہیں جواب یہی آئے گا کہ سب کے بچے ایک بار زبا ہوئے رباب کالال جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اب مادم کرتے رہنا پہلے تیرے اور ملہ سے زبا ہوا پھر شام غریبہ میں ایک ظالم نے طویل لے گا لیا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ کیا عظیم پرسا ہو رہا ہے مولا اس گریے کو قبول فرمائیں آقا آپ کی آنسوان کو قبول فرمائیں شہزادی کونین آپ کی آنسوان کو قبول فرمائیں علی اصغر کی شہادت کے بعد جب خیمے میں لے آئے علی اصغر کو اس کے بعد سپرد خاک کر دیا میرانیس کہتے ہیں کہ ننیسی قبر کھود کے اصغر کو گھاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے اور جب دامن خالی ہو گیا رخصت آخر کے لیے آئے سکینہ کو خداحافظ کیا آج کی راست سکینہ کو بھولانا دینا آج کی راست سکینہ کو نہ بھولانا دلوں پہ ہاتھ رکھو کہ کیوں اس لیے کہ آج سکینہ کے حسین کے سینے پہ سونے کی آخری رات ہے جزاک اللہ جزاک اللہ آخری رات ہے حسین کے سینے پہ سونے کی سکینہ کے لیے کل تو جب مقتل میں جائیں گی نا اور کٹے ہوئے سر سے آواز آئے گی جسد متحر سے آواز آئے گی یا بنیہ علیہ علیہ اور سکینہ حسین کے سینے پہ سونا چاہیں گی تو حسین کے سینے پہ اتنے تیر ہوں گے جزاک اللہ جزاک اللہ آجرکم علاللہ آجرکم علاللہ آزم اللہ حجورانا حجورکم حسین لقصد ہو کے میدانِ کربلا میں آئے ابھی آپ مجلس میں گہوارہ جنابِ علی ازغر کی زیارت بھی کریں گے ذل جناح کی زیارت بھی آپ کریں گے اور اس غریب کے تابوت کی زیارت کریں گے جس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا شہادت تو سب ذاکرین کل پہیں گے مگر آج سنیے کہ آقا حسین میدانِ کربلا میں آئے تلوار کو نیام سے باہر نکالا اور تلوار کو نیام سے باہر نکالنے کے بعد ایک جملہ کہا ظالمو تم نے حسین کو مجبور سمجھا ہے حسین مظلوم ہے مجبور نہیں ہے یہ جملہ اپنے دلوں پر لکھنا حسین مجبور نہیں مظلوم ہے اور یہ کہہ کے تلوار نکالی تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا تم نے میرے عباس کو مار ڈالا تم نے میرے گود کے پالے میرے سامنے ختم کر دیئے اور یہ کہہ کے حملہ کی آؤ اب اس تین دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو جس کا کریل جوان علی اکبر مارا گیا اب اس حسین کی جنگ دیکھو جس کا علمدار قوت بازو علمدار لشکر حسین اباس مارا گیا جس کے بھانجے مارے گئے بتیجے مارے گئے دوست مارے گئے احباب مارے گئے تاریخ کہتی ہے قیامت کی جنگ کی اور حسین جنگ کرتے کرتے آگے بڑھتے گئے کوفے کی دیواروں سے فوجوں نے ٹکرانا شروع کیا کہیں سے آواز آئی اکبر کا واسطہ حسین تاریخ کہتی ہے جب کبھی حسین کو ماخا ملا رکابوں میں پاؤں بلند کر کے کبھی فراز کا روخ کر کے کہا اباس اے میرے شیر کیا بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے علی اکبر کے لاشے با جنگ کرتے گرتے پہچے آوازی اے علی اکبر کیا بوڑھے باپ کو دادے شجاہ تو نہ دوگے اے خاصیب کیا چچا کی شجاہت کے جوہر ملاحظہ نہ کرو گے ایک ایک کو خطاب کیا ارے لاش زمین سے بلند ہوئے آواز آئی لبے مالا موت نے مجمور کر دیا اب آواز غیبی آگئی یا آیتوہن نفس المطمئنہ ارجی اللہ رب کے راضیت مرضیہ ایت منان والے نفس پلٹ آ جیسے ہی آواز آئی حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا تلوار کو نیام میں رکھنا تھا بھاگی ہوئی فوجیں واپس آ گئیں کوئی تیر لے کے آگے بڑھا کوئی تلوار لے کے آگے بڑھا ارے فوجیں بڑھتی گئیں حسین اکیلے اب جملہ سنو گے ازادارو جس کے پاس تیر تلوار تبر نیزہ خنجر نہ تھا وہ اپنی جھولی میں پتھر بھر کے لائیا ماتم میں تکلت کیوں کر رہے ہوا زادارو کہیں سے تلوار چلی کہیں سے نیزہ چلا کہیں سے سنسناتا ہوا تیر آیا ایک تیرے سے شعبہ تین بھالو والا تیر آقا کے سینے میں پیوس ہو گیا حسین کے جسم پہ تیر کتنے تھے کون بتائے کہ کتنے تیر تھے یہ تو میرانیس نے بتایا کہ زخم کتنے تھے میرانیس نے اس موقع کے لئے کہا انیس سو ہے زخم انیس سو ہے زخم انیس سو ہے زخم ایک انسان کے مر جانے کے لئے دس بیس زخم کافی ہوتے ہیں اور یہ انیس سو زخم تو وہ ہیں جو آقا کے جسم پہ لگے ہیں کوئی دل پہ دیکھے کہ کتنے زخم ہیں علی اکبر کا زخم ہے عباس کا زخم ہے میرانیس کہتے ہیں انیس سو ہے زخم تنے چاک چاک پا زینب نکل حسین تڑکتا ہے خاک پا اب حسین اکیلے ہیں بھاگی ہوئی فوجیں واپس آگئیں بھالے آگئے تیر آگئے بس ایک جملہ حدیعہ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں یہ منظر تو نہیں ہے کہ میں دکھا سکوں اندھیرہ بھی ہے ممبر بلکل ڈھکا ہوا بھی ہے میں کیسے یہ بات پہنچاؤں آپ نے زاکرین سے سنا ہوگا حسین پوچھتے فرس پر ڈگمگا رہے تھے کبھی داہنی طرف جھکے کبھی بائیں طرف جھکے میں پھر ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سید ہو کے کہہ رہا ہوں میرے جملے پر غور کر لینا اس لیے کہ اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو نہ ماتم میں کمی ہوگی نہ آسوہ میں کمی ہوگی یہ ہو کیا رہا تھا کبھی داہنی طرف جھک رہے تھے حسین کبھی بائیں طرف جھک رہے تھے معلوم ہے کیا ہوا جب حسین نے زخموں سے چھو چور ہونے کے بعد جب زخموں سے چور ہو گئے حسین جب داہنی طرف گرنا چاہا بھالے مار کے بائیں طرف گرایا گیا سمجھ گئے نا جملے کو جب حسین نے پشتے فرد سے زمین کی طرف آنے کے لیے داہنی طرف گرنا چاہا بھالے مار کے بائیں طرف جب بائیں طرف گرنا چاہا بھالے مار کے داہنی طرف ادھر بھی بھالے ادھر بھی بھالے بیچ میں غریب زہرہ ذلجنہ کی شبی برامت ہو گئے یہ وہی ذلجنہ ہے جس کا نام مرتجز ہے جو رسول کی سواری کا گھوڑا ہے اس گھوڑے کی تاریخ بھی یہی ہے کہ یہ حسین ای کے لیے پالا گیا تھا اس گھوڑے کو کسی سے شفا نہیں ہوتی تھی جب یہ اپنی بچے اپنی ماں کے شکم میں تھا اس کے بعد جب دنیا میں آیا ہے مستقل بیمار رہتا تھا مستقل روتا رہتا تھا تاریخ کہتی ہے کہ یہ بچپن ہی سے آبادی سے دور جا کے روتا تھا یمن کے بادشاہ نے یہ حدیعہ کیا تھا اور جب حسین کو اس نے دیکھا تھا تو سب سے پہلے حسین کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا تھا یہ حسین کی سواری کا ذلجنہ ہے ازادارو یہی ذلجنہ تھا جو آخری وقت میں آقا کے پاس تھا اور آقا اسی پر سوار ہو کے پہنچے تھے جب زخموں سے چور ہو گئے نہ دہنی طرف آ سکتے ہیں نہ بائیں طرف آ سکتے ہیں گھوڑے کی گردن میں حسین نے بائیں ڈال دی اور ایک جملہ کہا ہے میرے نانا کے مرتجاز جو میرا مقاب جو میری جگہ ہے شہادت کی وہاں پہنچا دے ذلجنہ نے نشیب کے قریب جا کر سنو گے ازادارو جانوروں کو بھی کتنا خیال تھا رسول کے نواسے کا کتنے شقی تھے وہ جو انسان کی شکل میں جانوروں سے بھی بتر تھے مگر یہ ذلجنہ کتنا خیال ہے جب نشیب کے قریب پہنچا تو چونکہ حسین کے جسم پر تیر بہت تھے اسے معلوم تھا حسین زین سے زمین پر آئیں گے تو تیر جسمیں نازک پر لگے ہوئے ہیں آقا کو عذیت ہوگی اس نے آگے والے پاؤں کو پھیلایا اپنے پیچھے والے پاؤں کو زمین پر پھیلایا اپنے شکم کو زمین سے ملایا اور ایک جملہ کہا آقا آہستہ سے میری پشت سے اتر جائیے میں جانتا ہوں آپ کے جسم پر تیر بہت ہیں معلہ نے پوچھا اے ذلجنہ یہ تو بتا کہ تجھے کس نے بتایا کہ یہی میری منزل ہے یہی نشیب میری آخری منزل ہے کہ مولا شب عاشور آپ عبادت میں مصروف تھے ایک برقہ پوچھ معظمہ آئی تھی ایک معظمہ آئی تھی انہوں نے میری لجام کو پکڑ کر اس نشیب تک لا کے کہا تھا اے میرے بابا کی سواری کے ذلجنہ جب حسین زخموں سے چور ہو جائے اس نشیب کے قریب لا کے مجھے اتار دینا آواز آئی اے میرے لال حسین تیری اجری ہوئی ما اس نشیب کے قریب تیرا انتظار کر رہی ہے بس اب آخری جملے سنیے اس لیے کہ ذلجنہ کی زیارت کرو گے نا مگر میرے عزیزوں میرے بزرگوں میرے نونہالوں نوجوانوں دستے ادر جوڑ کے گہتا ہوں ذلجنہ کی زیارت سبھل کے کیجئے گا اس لیے کہ جہاں ذلجنہ ہوتا ہے وہاں سکینہ ضرور آتی ہے اور آج تو جھولا بھی آئے گا نا علی اصغر کا اس لیے سکینہ کبھی ذلجنہ کی زیارت کریں گی کبھی اصغر کے جھولے سے لی بٹھ کے کہیں گے علی اصغر تم کرولا میں رہ گئے میں شام میں سو گئی جزاک اللہ اس کے بعد شمر کا خنجر چلا مجھے شہادت نہیں پڑھنا ہے جب شمر کا خنجر چلا کیسے بتاؤں کہ ظلفوں کو کیسے بھتھا ماں کیسے سینے پہ شمر ملوم سوار ہوا خدا اللہ نت کرے اس شقی پہ رسول کی گود کا پالا رسول کا نواسہ شمر کو کوئی شمر نے خنجر کو کند کیا حسین کی گردن پر ضربے ماری جزاک اللہ جزاک اللہ میں یہ منظر دکھاؤں تو کیسے دکھاؤں بتاؤں تو کیسے بتاؤں مگر میری طرف دیکھو جہاں تک بات پہنچے گی پہنچا سکوں گا ایک ہوتا ہے چھوڑی کو ایک بار رکھ کر اس کو مستقل چلا دینا یہ ہوتا ہے زبیہا کا طریقہ دیکھ رہے ہونا میری طرف چھوڑی کو ایسے چلانا مگر شمر نے چھوڑی کو ایسے نہیں چلایا خنجر کو ایسے مارا خنجر کو گردن پھائے سے مارتا گیا حسین کا ایسے سر خلم کیا چھوڑی کو گردن پھائے سے مارا خنجر کو گردن پھائے سے مارا خنجر کو گردن پھائے سے مارا خنجر کو گردن پھائے سے مارا اور debate چھوڑی کو گردن پھائے سے مارا موسیقی 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 حسین امام 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 حسین موسیقی 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 ہلو ہلو موسیقا سوڑا سکینہ ایک رات کا مہمار ہوں میں میری سکینہ کل تک سامدینے میں سکو نجھ کو میاں سین اب ہوگا میری جان تیرا ہاں کے ہی بستے یاد آتا رہے رہے کہ مجھے آج مدینہ ایک رات کا مہمار ہوں میں میری سکینہ ایک رات کا مہمار ہوں میں میری سکینہ سینے گے گوھر کانوں سے کل تیرے یہ آدھا سکمی تیرے کانوں سے لہو بہتا رہے گا ہوگا تیرے صدموں میں سمن در میں سفینہ ایک رات کا مہمار ہوں میں میری سکینہ ایک رات کا مہمار ہوں میں میری سکینہ خودی میں سلاتی حج سے ننہ وہ اس گئے مارے گلہ ہی تیرے جفا اس کے گلے پہ کل خون میں ڈوبے گا میرے دل کا نگینہ ایک رات کا مہمار ہوں میں میری سکینہ ایک رات کا مہمار ہوں میں میری سکینہ حسین الویدہ حسین الویدہ امام حسین الویدہ حسین الویدہ حضرت عباس الویدہ حضرت عباس الویدہ حضرت عباس الویدہ حضرت عباس الویدہ Totally Ohlisey گورا لویدا Только ایک بار لویدا علی اکبار الوید حسینہ حسینه حسینہ اسلام علیکب بات اللہ